ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمگیر وبا کے وار میں کمی واقعے ہونا شروع ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھپن افراد کرونا سے انتقال کر گئے جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو گیارہ نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے پاکستان اور ڈینمارک میں گرین پارٹنرشپ مہائدہ ہو گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان رابطہ کاری اور اپنے دفعہ میں دلچسپی رکھتا ہے ڈینمارک کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم تالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے افغانستان میں خواتین کے حقوق کی صورتحال پر تحفظات ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے چھپن افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد ستائیس ہزار سات سو پچیاسی ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تدزیخ شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چھالیس ہزار پانس سو ارتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انسی اوسی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو گیارہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجا میں چار لاکھ اکتیس ہزار چھے سو چھے سر سن میں چار لاکھ ستاون ہزار نا سو اٹھائیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چوہتر ہزار سترہ بلوچستان میں بتیس ہزار نا سو چھبیس گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو اٹھائیس اسلام آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو سولہ جبکہ ازاد کشمیر میں چونتیس ہزار ایک سو ستاون کیسز رپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک ایک کروڑ چورانوے لاکھ پانچ ہزار ایک سو پچپن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انانچاس ہزار انانچاس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ ستر ہزار پانچ سو نوے مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار چھ سو انانچاس مریضوں کی حل تشویشناک ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے اغوانستان سے بات چیت چل رہی ہے اگر پاکستانی طالبان ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیں گے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے گروپوں سے اغوانستان میں بات چیت چل رہی ہے اور اغوان طالبان ان مذاکرات میں مسائلتی کردار ادا کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ کیوں کہ میں اسکری حل پر یقین نہیں رکھتا ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اغوانستان کا فوجی حل نہیں ہے ٹی ٹی پی کے کچھ گروپ پاکستانی حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان ان کو غیر مسلح کرنے کے لیے ان سے بات چیت کر رہی ہے پاکستانی طالبان اگر ہتھیار ڈال دیں تو انہیں موقف کر دیں گے ٹی ٹی پی کے جنگ جو ہتھیار ڈال کر ملک میں عام شہری کی طرح رہ سکتے ہیں پاکستان اور ڈینمارک میں ایک گرین پارٹنرشیپ مہائدہ ہو گیا ہے دونوں ممالک وزیر خارجہ نے باہمی تعلقات اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے ملکات میں پاکستان کو فیٹ ایف گریل لسٹ سے نکالنے کا بھی جائزہ لیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ڈینمارک کے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈینمارک کی جانب سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کو سپورٹ کرنے پر مشکور ہیں ڈینمارک کے ہم منصب سے اغوانستان کی صورتحال پر بات ہوئی ہے ڈینمارک کے ساتھ باہمی تعلقات اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہ ہیں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ امریکی کانگریس میں پیش ہونے والے بل کے بارے میں آگا ہے کانگریس کو پاکستان کے کردار کو سمجھنا ہوگا امریکہ میں لابیز اور ہمارے ہمسائے اس بل کے پیچھے ہیں اس موقع پر وزیر خارجہ ڈینمارک نے کہا کہ پاکستان دہشتگردی سے متاثر ہونے والا ملک ہے ہم سب کے اغوانستان میں مشترکہ مفادات ہیں نہیں چاہتے کہ اغوانستان میں دہشتگرد کو رکھ دوبارہ منظم ہو اغوانستان میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کا دفاع کرنا ہوگا سب کے لئے اعمدے ماں ڈینم میںskin تپنے کیا مزید خبر بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن سرم پاکستان بھیکنی نوز ویوزی اور ایڈلائن سرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک چائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائیس بوشہ خان سارا تناکہ دی کاؤک پارو کی نیڈیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان